یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں بشت بیان کیا تھا رہا ہے میرا تاثر اور وہ ہے اصل میں وہ لاس سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوشت تھے اپنے ہوارین کے ساتھ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ یہ میرا گوشت ہے کھاؤ اور اس کو کہتے ہیں وائن کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچھلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے پھر بات ختم ہو گئی میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئی وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں یہ ہمیں ایش جو یہاں حاصل ہیں جو آرام حاصل ہیں جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں جو معاشی خوشت اس کی کوسٹ پر ہیں اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور ہم جو ہے ایش کر رہے ہیں گلچھرے اڑا رہے ہیں یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقہ اتار کے اس نے پھیک دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کیوں چھپانے کا شد ذریعہ تھا چار پیسے ہو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقے کی چیزر ہوئے تھے اور میں نے شاید سنایا آپ کو مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تحجد گدار کئی لڑکیاں تھی بہنیں ایک ہی تقریباً عمر دو سو سے ایک ڈیڑھے سال کی کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میں نے تو برقے سمیت کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقے کے میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا کبھی بغیر برقے کے کبھی برقے سمیت صاف جواب دیا میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں دار صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقہ پہن لیتی اور جب ہمیں موقع موقع ملتا پھر ہم برقہ کا ایک کبھی تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقہ ہے کہ کپڑے ملے ہیں میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقہ پہن لیتی یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت اب وہاں جو اوفیشل فگرز ہیں ایک ہدار بارہ سو کتنے ہیں لیکن کم سے کم دس ہزار آدمی اور اب یہ ایک چین ہے فسادات کی کل کے اخبار میں عمدباد کی تھی کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ تفسریں یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈمنٹلزم is on the rise یہ جو کچھ ہوا ہے جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہیں کانگریس کے لیے اب اپنی جان بچانی مشکل ہے اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیرے اثر جو اپنی ایکنومک پالیسی چیل کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں لیکن یہ ڈائیلیمہ ہے جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا جوائی والی ذہن وہ پوری طریقے سے پائی تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیدہ نہ سمجھئے اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر ون ہے ذہن انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور ہمارا اب ساتھی ہے کون اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا اللہ سے کون سی دوستی ہے اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے اور باقی دنیا میں جن پر سہارہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے کبھی وہ ٹیرریسٹ سٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے یہ فیلرز دیئے ہی جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے اگر صرف بات اس طریقے سے انڈالیکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ براہ حراس کہنے کی ضرورت کیا ہے